بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینرل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناصرین دس اگز دوزہ تیس کو برطانیہ میں ایک گڑھ کے اندر مردہ پائی جانے والی ایک دس سالہ بچی جس کا نام سارا شریف تھا اس کے قتل کے الزام میں جو ہے وہ یوکے جانے والے پاکستان سے تین افراد کو وہاں کی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور یہ جو تین افراد ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سارا شریف کے والد اس کی ستیلی ماں اور چچا جو ہے وہ شامل ہے اور ان کے خلاف کاروائی کا آگاز ہو گیا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عدالت میں آج پیش کیا جائے گا یہ جو سارا شریف بچی ہے اس کی جو لاش ہے وہ دس اگز کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر سے ملی تھی اور اس کے بعد جب بچی کا پوست مارٹم کیا گیا تو اس میں اس کے جسم کے اوپر بہت سارے زخموں کے نشانات مجود تھے اور اس کے علاوہ اس حوالے سے اس وقت ایک اہم خبر یہ سامنے آئی تھی کہ دس اگز کو اس بچی کی لاش ملی ہے جبکہ نو اگز کو اس کا باپ اس کی ستیلی ماں اور جو چچا تھے وہ پاکستان آگئے تھے برطانیہ سے اس وجہ سے ان کے اوپر پورا پورا شک کیا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ظاہر ہے جب اس بچی کی ساری ریپورٹ سامنے ہی پوست مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ یہ بچی جو ہے وہ اسی ٹائم میں تقریباً قتل ہوئی تھی تو ایک ازمشن کی جاری تھی کہ اس بچی کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے لیے لوگ فرار ہو گئے لیکن اب تقریباً ایک مہینے کے بعد یہ تینوں افراد جب برطانیہ واپس گئے ہیں تو ان کو ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کے والد جن کی عمر 41 سال ہے عرفان شریف اور اس بچی کے ستیلی ماں جس کی عمر 29 سال ہے جس کا نام بینش بطول ہے اور اس بچی کے 28 سالہ چلچہ جس کا نام فیصل ملک ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ اب کاروائی کا بقاعدہ آگاس کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑا ہی بیانک انسیڈنٹ تھا کہ اب سوچیں نا کہ ایک 10 سال کی بچی جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہے اس کے جسم کی اوپر تشدد کے نشانات ہیں اور یہ بچی رہتی بھی ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں جہاں پر جانوروں کے بھی حقوق ہے تو ایک ایسے ملک کے اندر ایک بچی کی 10 طریق کو لاش ملتی ہے جبکہ 9 طریق کو اس کا جو سگا باپ ہے وہ اپنے بائی کے ساتھ اور اپنی جو دوسری بیوی ہے اس بچی کی ستیلی ماں اس کے ساتھ پاکستان آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس بچی کی جب ہلاکت کا معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر بھی وہ لوگ واپس نہیں جاتے اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس بچی کو قتل کرنے کے پیچھے ان لوگوں کا ہی ہاتھ تھا مختلفی سوالے سے میڈیا کے اوپر ازمشن جاری تھی لیکن سب سے سٹرونگ جو چیز مانی جاری تھی وہ یہی تھی کہ اس بچی کا ان لوگوں نے قتل کیا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان لوگ کے اوپر شک تو پہلے ہی تھا اور پاکستان پہنچنے کے بعد جو سارا کے والد تھے اس تیلی ماں اور جو چچا تھے وہ یہاں پر روپوش ہو گئے یعنی کہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا تو پھر ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی اور اس کے بعد پانچ ستمبر کو سارا شریف کے جو والد تھے اور ان کی جو سٹیلی والدہ تھی انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں برطانیہ کے حکام سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسی وجہ سے تقریباً پندرہ بیس دن مزید گزرنے کے بعد اب یہ لوگ واپس برطانیہ چلے گئے اور وہاں پر گرفتار ہو چکے ہیں اب یہ جو ویڈیو بیان تھا اس میں ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ اگر کسی کو شک تھا کہ ان لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں جائے ان لوگوں کو انفرمیشن تھی اس بچی کی ہلاکت کی تو یہ بات اس دن واضح ہو گئی پانچ ستمبر کو جب اس کی سٹیلی والدہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس نے کہا کہ اس بچی کی جو ہلاکت ہے وہ ایک حادثہ تھی اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے اس کو کچھ ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ لوگ اس کو وہاں پر چھوڑ کر واپس پاکستان آ گئے اور یہاں پر آ کر چھپ گئے اس نے مزید اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی کہ ہم پاکستان اس وجہ سے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستانی پولیس ان کو حراسہ کر رہی ہے ان کے گھر والوں کو حراسہ کر رہی ہے اور ہم اس وجہ سے چھپ گئے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ گلت نہ کرتے اور یہ جو بچی تھی یہ گریلو تشدود کا شکار تھی اس حوالے سے ایک دواہی بھی آئی جس جگہ کے اوپر یہ بچی سکول جاتی تھی اس سکول میں مزید بچے بھی ظاہر جاتے تھے تو وہ جو بچے تھے وہ ان کے ہمسائے تھے تو اس خاتون کے مطابق جس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جو سارا شریف بچی تھی یہ جب سکول آئی تو اس کے چہرے کے اوپر چوٹو اور خراشوں کے نشانات تھے اور اس کے بعد اس بچی نے سکول بھی چھوڑ دیا تو یہ وہ صورتحال جو کہ اس وقت تک اس کیس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر بچوں کے حوالے سے بہت سخت قوانین ہے اگر آپ کسی بچے کو ہٹ بھی کرتے ہیں چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہو تو ان کو تحویل میں لے لیے جاتا ہے اور کئی معاملات کے اندر ان کو واپس وہ بچے بھی نہیں دیے جاتے تو یہ معاملہ بھی بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے وہ بچی تو واپس نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی ہلاکت ہو چکی ہے لیکن یہ جو تینوں لوگ ہیں ان کے خلاف مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی ست کاروائی ہونے والی ہے انلیس کہ کوئی ایسا اور ثبوت سامنے آ جائے جس سے ان لوگوں کی جو بے گناہی ہیں وہ ثابت ہو جائے لیکن اگر بے گناہی ثابت بھی ہو جاتی ہے پھر بھی ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے ویڈیو بیان میں اطراف کر چکے ہیں کہ انہیں پتہ تھا کہ بچی ہلاک ہو چکی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے فوراں ٹکٹس کروائے اور یہ لوگ واپس پاکستان آ گئے